بسم اللہ الرحمن الرحیم جو یہاں پہ آکے میں نے یہ سین دیکھا ہے میں واقعی اس سے بہت متاثر ہوا ہوں اور میں آج اپنے بڑے بھائی جناب علمدار شاہ صاحب انتہائی مخلص اپنے پیشن سے ڈیووٹڈ اور اس ادارے کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے جس طرح انہوں نے شبانہ روز محنت کر کے خود بھی اور اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو اس ادارے کی خدمت کے لیے ہمارے اکارا کی خدمت کے لیے اپنے بیٹے جناب عمجد شاہ صاحب کو اس ادارے کے ساتھ منسلک کیا اور الحمدللہ یہ ایک ننہ سا فودا جو علمدار شاہ صاحب نے لگایا تھا آج میری یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ الحمدللہ اب ایک تناور درخت کی صورت میں یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے میں ان کی ساری ٹیم کو علمدار شاہ صاحب کو ان کے بیٹے کو اور ان کی ساری ٹیم کو ان کی فیکلٹی میمبرز جتنے بھی ہیں ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جس طرح انہوں نے شبانہ روز محنت کر کے یہاں پہ سے بہت سے بچوں کو جو اس ادارے سے فارغل تحصیل ہو چکے ہیں میں یہاں پہ ہمیرا بیٹا ہے شارک کمال خان وہ آج الحمدللہ کو ہارڈ گیریزن کی ایڈڈ کالج میں ایڈوکیشن حاصل کر رہا ہے اور اسی ادارے کی بدولت مجھے یہ فخر سے بات کرنا پڑ رہی ہے کہ الحمدللہ اس کو آل آور دا ورڈ کمپیٹیشن میں سنگاپور بلایا گیا اور اس ہمارے بیٹے نے اس ادارے کا ہمارے پاکستان کا سر فخر سے بلند کرتے ہوئے وہاں پہ آل آور دا ورڈ کمپیٹیشن میں گولڈ میٹل پوزیشن حاصل کی اور دنیا کو یہ میسیج دے دیا کہ پاکستان کے استادہ بھی کسی سے کم نہیں پاکستان کے میں ٹیلنٹ ہے پاکستان میں الحمدللہ یہ تنی بٹی زرخیز ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی جس ثبوت پہ بھی ہاتھ رکھیں الحمدللہ وہ سونا ہی اگلتی ہے میں اس کے ساتھ ساتھ میری کیونکہ فیملی بھی اس سکول کے ساتھ بڑی والہانہ محبت رکھتی ہے جس میں سب سے زیادہ کنٹیبیشن میرے چھوٹے بھائی محمد مزر کا ہے ان کا اور بھائی امجد کا بہت درینہ دوستی ہے تعلق ہے اور میں آپ کو سر آپ کو مبارک بات بیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے چھوٹے بھائی کے بیٹے کو بھی آپ نے کہ ایپٹ آباد وہاں پہ جو کالیج ہے وہاں پہ ان کا ایڈمیشن ہو چکا ہے اسی طرح میری فیملی کے اور چار بچے ایسے ہیں جو مختلف کرٹ کالیج میں ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور امید ہے اللہ سے دوا کو ہیں آپ سے بھی ریکویسٹ ہیں اپنے بچوں کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے سب کے بچوں کے لیے آپ لوگ دوا کو ہوں کہ اللہ پاک انہیں زندگی کے ہر منزل میں مقصد میں کامیابی عطا فرمائے یہاں پہ جتنے بچوں کو میں نے دیکھا ہے یقین کریں میں سامنے بیٹھا ہوا تھا اور میری ان بچوں کو دیکھ کر آنکھیں نم ہو رہی تھی جا وہ بچہ یہاں پہ سٹیج پہ آتا تھا اور اس کی آنکھوں کی روشنی اور چمک بتا رہی تھی کہ انشاءاللہ تعالی یہی وہ پھول ہیں جو کھلیں گے اور خوشبو ہوگی سار جس طرح آپ نے محنت سے لگن سے یہ کوشش جاری رکھی ہوئی ہے میں یقین دلاتا ہوں میری فیملی یقین دلاتی ہے اگر آپ کو کبھی بھی ہم سے کوئی بھی اس ادارے کی خدمت رکوائر ہو تو یقین کریں ہم چوبیس گھنٹے آپ کے لیے حاضر ہے جو بھی خدمت ہوگی ہم اسے ضرور پورا کریں گے اور اس سٹیج میں جس طرح آپ نے ہمیں بلایا ہے عزت افضائی کی ہے ہماری میں اس پہ آپ کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور اسی سٹیج کے فورم پہ آپ نے مجھے دعوتیں خطاب دی ہیں تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ یہاں پہ بہت سے بچوں کے والدین بھی موجود ہیں استازہ بھی موجود ہیں اور بچے ہمارے سٹوڈنس بھی موجود ہیں تو میری یہ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ جس طرح ہم لوگ ادارے پہ استازہ پہ یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں بچوں کو صبح سے انہیں تیار کر کے سکولز میں بھیجتے ہیں تو کائنڈلی انہیں گھر میں بھی ماں باپ اسی طرح توجہ دیں اور انہیں جو ایتھیکس ہیں ہماری اخلاقیات ہیں اس پہ بھی توجہ دیں ہمارے بہت زیادہ فقدان دیکھتے ہیں میں یہاں پہ بہت خوش ہو رہا تھا بڑے ویل آرگنائز ویل مینیز سٹوڈنٹ بریلیس سٹوڈنٹ یہاں پہ مجھے نظر آئے تو میری تو ان سب بچوں کے لیے یہی دعا ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایہ میری بہت شکریہ بہت مہربانی بہت مہربانی